بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جسمانی مسائل چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے سب سے پہلے میری تمام ماں و بہنوں کے لیے میرے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام تکلیف سے آپ کو محفوظ فرمائے اور حاسدین اور فاسدین سے اپنی پناہ میں رکھے آمین سم آمین آج کے میری ویڈیو آج کے اس دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائی ہے جو تمام 80 فیصد عورتوں میں سے 10 فیصد عورتوں اور لڑکیوں کا مسئلہ ہے میں پچھلی ویڈیو میں حیث میں ہونے والے درد سے متعلق آپ لوگوں کو بتا چکی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو پیریٹس میں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے اور آپ پریشان ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں آپ دوائیاں کھاتی ہیں تو ایسا بلکل نہ کیجئے آپ گھر میں بیٹھے اپنا نسخہ خود نکال سکتی ہیں دوسری ویڈیو میری آپ ہی لوگوں کے لیے آپ ہی کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے تھی کہ حیث کا بہت زیادہ آنا یا پیریٹ کا بہت زیادہ آنا جس کی وجہ سے عورتیں اور لڑکیاں بہت پریشان ہوتی ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو اپنی ویڈیو کے ذریعے آپ کو آگاہ کر دیا کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ پریشان نہ ہوں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے مہنگی مہنگی دوائیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ایک چھوٹی سی چیز نکال کے اپنا مسئلہ حل کر لیجئے آپ یقین کیجئے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو لے کے لڑکیاں اور عورتیں بہت پریشان ہوتی ہیں اور اسپطالوں کے اور ڈاکٹر کے چکر لگاتی ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میری دو پچھلی ویڈیو آپ دیکھئے اور اپنے مرز کا علاج اس میں سے نکالیے آج تیسری ویڈیو میری آپ کے لیے آپ ہی کے مسائل کو مدنظر رکھتے ہوئے بنائی گئی ہے حیث کا رک جانا یا پیریٹس کا رک جانا دیر سے آنا یا کم آنا یہ بہت بڑی پریشانی ہے جس کی وجہ سے عورتیں پریشان ہو جاتی ہیں ذہنی اور جسمانی طور پر جی ہاں اگر آپ کا حیث رک جائے تو پریشان نہ ہوں نہ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور نہ ٹینشن لیں اپنے نسخے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو سے آپ کو آگاہی مل سکے یہ میری ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ کی پریشانیوں کو مدنظر رکھتے ہوئے اس لیے ہے کہ یہ مسئلے کا حل آپ کا آپ کے گھر میں موجود ہے یقین کیجئے اس مسئلے سے کافی ساری عورتوں کو لڑکیوں کو فائدہ ہوا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ کو فائدہ ہو تو کمنٹ باکس میں مجھے اپنا کمنٹ ضرور کیجئے گا مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا آپ یقین کیجئے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب پیڈیوڈ روز جاتے ہیں تو عورتوں میں مختلف قسم کی بیماریاں ہو جاتی ہیں مثلا مٹاپا آ جانا چہرے پر داگ تبے جھائیاں آ جانا سب سے بڑا مسئلہ ذہنی پریشانی اور پریشن کا ہے جو بہت ساری عورتوں کو ہوتا ہے شادی کے بعد یا شادی سے پہلے یہ مسئلہ ہر کسی کو ہو سکتا ہے کسی عورت کو خون آتا ہے داگ لگ جاتا ہے کسی کو نہیں آتا تو پریشان نہ ہو ٹھیک ہو جائے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسئلے کا حل آپ کے گھر میں ہی رکھا ہے تو جناب پیڈیوڈ کا نہ آنا کم آنا یا پھر داگ لگ جانا گھر سے نکالی ہے اپنے مسئلے کا حل تو مسئلے کی طرف چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظوں امان میں رکھے اور ہر دکھ بیماری سے دور رکھے تو جناب آپ اپنے گھر میں سے دو انڈے لیجئے اور انڈوں میں سے زردی الگ کر لیجئے سفیدی الگ کر لیجئے جی میں زردی کی بات نہیں کر رہی میں سفیدی کی بات کر رہی ہوں سفیدی الگ کر کے اس کے اندر دو یا تین چار پانچ اندھ میں ہری مرچ ملا لیجئے سفیدی میں اگر آپ کے پیریٹس رکھ جائیں سفیدی میں جب آپ مرچیں ملائیں گی تو اس کو ہلکا سا طاوے پہ بھون لیجئے اور آپ ناشتے کے ساتھ اس کو لے لیجئے ناشتے کے ساتھ آپ نے چائے نہیں لینی کافی نہیں لینی آپ نے لسی کا استعمال کرنا ہے دوٹ سوڑے کا استعمال کرنا ہے یاد رکھئے جب آپ کے پیریٹس اکتے ہیں تو گرم چیزیں نہیں لیتے آپ انڈے کے ساتھ ہری مرچ کا استعمال کیجئے اور اس کے ساتھ دن میں ایک دو دفعہ لسی یا دوٹ سوڑا پی لیجئے دوٹ سوڑا استعمال کیجئے لسی استعمال کیجئے آپ دیکھیں گا دوسری تیسری دن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ سب سے پہلے آپ کو ہلکے ہلکے تکلیف ہونا شروع ہوگی پین ہونا شروع ہوگا ایک دو دن اور جب آپ کو پین ہونا شروع ہوگا تو آپ کے جسم سے سفید مادہ خارج ہونا شروع ہو جائے گا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی اس کے بعد جب سفید مادہ آنا شروع ہوگا تو ایک دو دن بعد ایسا ہوگا کہ وہ سفید مادہ بلڈ کی شکل اختیار کر لے گا لیکن ایک بات آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ اگر یہ مرس پرانا ہے تو آہستہ آہستہ حل ہوگا کیونکہ پرانا مرس آٹھ سے دس دن بارہ دن پندہ دن لے لیتا ہے لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ کا مسئلہ تازہ ہے یعنی اسی مہینے کا ہے پہلی بار آپ کو ایسا ہوا کیا کہ پیریٹ ڈک گئے داغ آیا یا حل کے آئے تو پریشان نہ ہو یہ مسئلہ دو دن تین دن میں حل ہو جانا ہے میں نے بات کی پرانے مسئلے کی پرانے مسئلے میں آپ کو کم سے کم آٹھ سے دس دن لگ سکتے ہیں لیکن نئے مسئلے میں تین سے چار دن میں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پیریٹ کھل کر آنے لگیں گے آپ سفیدی کے اندر مرس میں لاکر کھائیں اور کھانے میں بھی سالن میں بھی اپنے ہری مرس کا استعمال لگیں ہری مرس لیکن ایک بات آپ کو بتاتی چنو کہ سردیوں کے موسم میں سردیوں کے موسم میں ایک دن چھوڑ کے کھائیں سردیوں کے موسم میں لگتار اس عمل کو نہ کریں ہاں لسی کا گلاس روز پیئیں انشاءاللہ جس سے بلیڈنگ نیچے ترنا شروع ہوگی اگر ہمارے پیریٹس روپ جاتے ہیں دیر سے آتے ہیں پرانے ہوتے ہیں تو بلیڈنگ کلوٹس کی شکل میں اوپر چر جاتی ہے اور جمع ہو جاتی ہے ہمارے جسم کے حصے میں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ سفیدی اور ہری مرس کا استعمال کرنے سے اور دودھ لسی ان چیزوں کا استعمال کرنے سے تھنڈی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے پیریٹس کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن یاد رکھیں درنے کی ضرورت نہیں ہے جب آپ کے پیریٹس کھل کر آنے لگیں تین دن کے بعد سفیدی چھوڑ دیجئے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مزید اور آئے ہیں تو آپ سفیدی جاری رکھیں ہری مرس کے ساتھ لیکن اگر تین دن میں آپ کے پیریٹس آ جاتے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ تو آپ سفیدی چھوڑ دیجئے لیکن لسی کا استعمال رکھئے تاکہ آپ کھل کر آ سکیں اور آپ مطمئن ہو جائیں اور اپنے سالن میں ہری مرس کا استعمال ضرور کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو پیریٹس کھل کر آئیں گے یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ حل نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے لیے شفا رکھی ہے اور ہر بیماری کا حل تجویز کیا ہے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنا مسئلہ حل کیجئے انشاءاللہ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو مجھے کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور احگاہ کیجئے میں آپ کے کمنٹس کا انتظار کروں گی اور مجھے اپنی دھیر ساری دعاوں میں یاد رکھئے ایک بات آپ کو بتاتی چلوں اور گزارش ہے کہ حاملہ عورتیں یہ عمل نہ کریں یہ مسئلہ ان کے لئے نہیں ہے یہ مسئلہ صرف میری ان بہنوں ماہوں کے لئے ہے جو پیریٹس کو لانا چاہتی ہیں حاملہ عورتوں کے لئے نہیں ہے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اپنے کمنٹس سے مجھے آگاہ کیجئے گا مجھے انتظار رہے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور لائک کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ